ابھی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلیتر پر کروڑوں درود و سلام پیارے ساتھیو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پلے ویڈ گلم کیلیگرافی اور پینٹنگ چینل یہاں پہ آپ خط دیوانی کی مشک کر رہے تھے جس میں آپ نے شین تک لکھنا سیکھ لیا ہے آج ہم آپ کو سواد لکھنا سکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے شواد کے ہم قت لگائیں گے قت لگانا اس لیے ضروری ہے ہر ورڈ کے لیے کہ آپ اس کی بناوٹ کو سمجھ سکیں اور اس کی بناوٹ خراب نہ ہو تو اس لیے بھرپور توجہ سے دیکھئے گا اور سمجھ کے پھر ٹرائے کیجئے گا کہ میں کتنے قت لگا رہا ہوں اور کیسے کیسے کون کون سا ورڈ لکھتا ہوں ٹھیک ہے جی تو شواد کی جو ہائٹ ہے وہ ہے آپ کی دو اور ایک نشف قط یعنی کہ دھائی قط دو اشاریہ ایک دو اشاریہ ایک قط جتنی شواد کی آپ ہائٹ رکھیں گے ٹھیک ہے جی ہائٹ اس کی رکھنیاں آپ نے دھائی قط جتنی اب مزید توجہ فرما لیں آگے تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے سمجھنے والا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ نے اس کے اندر اندر ہی شواد بنانا ہے لیکن کیسے یہ میں نے دو قط مزید لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے یہ دو قط مزید اس لیے لگائے ہیں تاکہ آپ کو سواد کی بناوٹ صحیح سے سمجھ آجائے توجہ فرمائیے گا ٹھیک ہو گیا جی یہ یہاں پہ ایک کل آ گیا یہ دو قط اس لیے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ تھوڑا سا اس کے بعد یہ بھی دائرہ ویسے ہی ہے جیسے ہم نے سین اور شین کے دائرے لگائے تھے دائرے سارے ایک جیسے ہی بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی یہ تین قط سواد کی ہائٹ کے پورے اور یہ دائرہ بن گیا اور یہاں سے اب آپ نے اوپر یا تو آپ یہاں پہ یہ اس جگہ پہ لاکے گیرہ بنا کے چھوڑ دیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن آپ اگر ٹیل نکالنا چاہیں جیسے ہم نے سین اور شین میں ٹیل نکالی ہے تو پھر آپ نے تین قط لگانے ہیں اوپر ٹیل کا رول یہی ہے جہاں پہ بھی آپ نے ٹیل اوپر نکالنی ہے تو آپ نے تین قط جتنی اوپر نکال سکتے ہیں وہ ٹیل اس طرح سے ٹھیک ہے جی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ ہہہہہہہہہہہہہrendre